اچھا ہمیں پس ایک اور بھی ایک مسیج ہے جو ہمیں دکھایا تھا اس وقت جیسا کہ ابھی یہ جبران بات کر رہے تھے یا اس سے پہلے ہمیں اور بھی جو ہمیں آپ کے سرینٹس نے کال کیا یا ہمیں سبا نے کال کیا تو ایک چیز مجھے بڑی کومن سب جگہ نظر آئی ہے معجودہ دور کے حوالے سے کہ ہر شخص یہ ہے وہ ٹینشن میں اور ڈپریشنس میں مبتلا ہے مجھے تو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید پوری دنیا ہی اس کیفیت میں ہے پورا پاکستان نہیں کال کیا نہیں بلکہ ہر شخص جو ہے وہ کسی نہ کسی حوالے سے کسی پریشانی میں مبتلا ہے اور اس کی وجہ سے وہ ٹینشنس میں آتا ہے اور پھر وہ ڈپریشنس میں چلا جاتا ہے تو اسی حوالے سے ایک سوال ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ یہ بھی شاید ٹینشن یا ڈپریشن کا شکار ہے یہ سردار صاحب ہیں انہوں نے کراچی سے ہی ہمیں یہ دکھایا تھا ان کا کہنے یہ ہے کہ نماز پڑھتے وقت یکسوی سے نماز نہیں پڑھ سکتا آپ کو یہ حل بتائیں آجی نماز تو دیفنیٹلی جب یہ یکسوی نہیں خائم رہتی ہے نماز کے اندر تو کچھ فکرات ہوں گی کچھ ٹینشنس ہوں گے ڈپریشنس کی کیفیت کے اندر یہ ہوں گے تو جب یہ نماز کی نیت کرتے ہوں گے تو وہ خیالات جو ہیں ان کا یلغار ہو جاتی ہوگی بلکل سب سے پہلے عبادت کے لیے ہمیں جسمانی طور پر فٹ رہنا ضروری ہے اور ذہنی طور پر تندرست رہنا بہت ضروری ہے ہمیں ذہنی طور پر درست رہنے کے لیے اور جسمانی طور پر جسمانی تو ہم تھوڑے ایک یوگا کریں جس طرح ہیلتھ ویلتھ ان ہیپینس پروگرام میں میں بتاتا ہوں اور ذہنی طور پر اگر ہم اپنے آپ کو درست کرنا چاہتا ہے ٹھیک کرنا چاہتا ہے تو تھوڑے سے میڈیٹیشن کریں صحیح مراقبہ جسے ہم کہتے ہیں مراقبہ کریں اور مراقبے سے انشاءاللہ سو فیصد صحیح ریزلٹ ملتے ہیں اور اس کی وجہ سے ایک سوئی بھی پیدا ہوتے ہیں سکون پیدا ہوتے ہیں اور نماز میں بہت بہت ایک سوئی ہے اور پھر ایک ذہن میں ایک چیز ہم رکھیں وہ ذہن میں یہ رکھیں کہ جیسا کہ ایک کائنات کی کریٹر کے سامنے آپ کھڑے ہیں صحیح تو ہمیں ایک سوئی تو رہنے چاہے ہیں میرے خیال بلکل یہ کائنات جو اللہ نے پیدا کے اور سمجھ لو کہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں تو آپ کو تو پھر ایک سوئی ضرور آنے چاہے ہیں تمام کنسنٹریشن تمام توجہ جو اسی سائٹ پہ ہونے چاہے ہیں یہ بھی ایک ٹیکنیک ہے اور وہ ایک بیماری بھی ہوتی ہیں انسان کو تکلیف ہوتے ہیں جو کہ نہیں رہتے ہیں جی سرد صاحب آپ نے جو ہم سے اپنا میسیج ہمیں آج ساتھ ریکارڈ کرائے تھا آپ نے سنا دکٹر سمن مصافر نے شاپ کو ایڈوائز کی اس پر عمل کیجئے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کی نماز میں یک سوئی بھی آئے گی اور آپ کو لطف بھی آئے گا نماز پڑھنے میں ادیگر عبادات کرنے میں جو بھی آپ کریں اس کے اندر آپ کو ایک لطف محسوس ہوگا اور ہمارے سارے کورو بھی کافی دیر سے ہونڈ پڑھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس لائن پر کون ہے ہمارے ساتھ السلام علیکم السلام علیکم جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں جی میں بات کر دی ہوں ملیر سے آپ کا نام اور میں سرکیس ٹوڈنٹ ہوں سرحیر فاطمہ نام ہے میرا کنیس فاطمہ بات کر رہی ہیں نہیں جی سرحیر فاطمہ سرحیر فاطمہ سمیر فاطمہ جی جی سمیر ہمیں صرف کیا آپ شیئر کرنا چاہیں گی شیئر تو میں یہ کرنا چاہتی ہوں کہ میں نے ابھی مطلب بھگنی ہی کیا ہے سمدھا کہ میں نے چار لیول کی ہیں اچھا ماشاءاللہ سے مجھے جو فرق پڑا ہے جی جی اور مطلب میں نے جو سر کے ذریعے اچھی کیا ہے اللہ کے فضل سے اس سے جو لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے اسنی بڑی پرابلم کہ مطلب سالوں سے جو پرابلم چل رہی تھی وہ نہ ہومیوپیتک کے ذریعے سال ہوئی مطلب میرا تو یقین بختہ ہو گیا ہے کہ واقعی ایک ہے پاور جو واقعی سے پیچھے ہے تو اللہ کے ہی طاقت ہے ساری صحیح لیکن یہ ایک ہے پاور جو ماشاءاللہ سے جو اب میرا پاس ہے اور اس کے ذریعے کافی فائدہ پہنچ رہا ہے صحیح مرحل لائن ڈراپ ہو گئی میں ان سے پوچھنا چاہتا تھا کہ ان کے ساتھ کیا پابلم تھا کہ جس کو اچھا انہوں نے آپ کے پاس آئی ہیں اور اب یہ اتنا ریلاکس فیل کر رہی ہیں تو بہت سوال میں ان سے نہیں کر سکا اچھا میں ایک تھوڑا سا اپنے ناظرین کی معلومات کے لیے کہ کیونکہ ہم اکثر ہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ایک فری انٹرڈکٹری لیکچر جو ہوتا ہے اس کا ضرور اٹین کریں تو مختصرا میں یہ جاننا چاہوں گا صرف اپنے جو ناظرین ہیں ان کی انفارمیشن کیلئے کہ وہ لیکچر وہ کس طرح کا وہ لیکچر ہوتا ہے یا اس میں کیا کچھ کیا پوری ڈیلز جیل سائنسز کے والے سے وہاں پہ سٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ اپنے ایکسپیئنسز بھی شیئر کر رہے ہوتے ہیں اور دوسری یہ ہے کہ ہم ایسے مسائل پہ بات کرتے ہیں جو لوگوں کو درپیش ہیں صحیح اور لوگ اپنا سوال لکھ لیتا ہے پھر اس پہ میں اس کا جو ہے نا اس جو ہمارا یہ لیکچر ہوتا ہے اس کو اسی کے موضوع بناتے ہیں ہم اور اس پہ پھر بات کرتا ہے اس کو تفصیل لیتا ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ ہوتا ہے اچھا اچھا رب سب میں پاس یہ ایک اور ریکارڈڈ سوال ہے جو میں ہمارے ناظرین میں سے کسی ناہید نے یہ ہمیں لکھایا ہے یہ پھر کراچی سے یہ ہے ان کا سوال یہ ہے کہ رب سب آپ نے پی ایش ٹی کیا ہوا ہے آلٹرنیٹ میڈیسنس میں تو مجھے دیکھیں ان کو بہت یقین ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ تو یقین ہے نہ آپ نے کچھ میڈیسنس بھی بنائی ہوں گی جے تو کیا کوئی مارکٹ میں آپ کی میڈیسنس آویلیبل ہیں اور خاص طور پر انہوں نے یہ جانا چاہا ہے کہ ایسی میڈیسنس جو بلڈ پریشر ٹینشن یا ڈپریشن کی حوالے سے ہوں یہ ایک سوال پہلا بھی ایک شخص نہیں کیا تھا میڈیسن تو میں نے ابھی ٹھیک ہے الٹرنیٹیو میڈیسن پیش ڈی کیا لیکن نیچرل ویج سے میں کام کروں نیچرل طریقے سے کہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو کسی قسم کے اور ابھی میڈیسن تو کوئی خاص ایسی میڈیسن نہیں بتا ہی لیکن یہ کہ یہ سمدھائے لیں گے نجیب بہترین میڈیسن ہے ایچ ایم ایف ہے باقی جو یوگا ہیں اس سے میرے خیال میں بہترین میڈیسن ہے میڈیسن کوئی بھی ہو سائیڈ ایفیکٹ تو اس کے ہوتے ہی ہیں جی اور یہ جو سمدھائی لیں انرڈی ہے یا جو سیل سائنسز کے جو مختلف کوسس ہیں تو اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہو رہے ہوتے ہیں اور بغیر کسی سائیڈ ایفیکٹس کے انسان جو ہے کسی بھی پریشانی سے کسی بھی بیماری سے جو ہے وہ نجیات حاصل کر لیتا ہے جی بلکل بلکل جی ڈاک سب ہمارے پروگرام کا تقریباً اپنے افتتام کی طرف ہے تو میں آپ کا بہت شکریہ دہ کرنا چاہوں ہوا کہ آپ اتنا وقت دیتے ہیں ہماری ناظرین کے لیے اور ان کو بہت سے مفید باتیں آپ بتا رہے ہوتے ہیں بہت سے مفید مشور آپ کو دے رہے ہوتے ہیں بہت سے مفید ایڈوائسیز آپ دے رہے ہوتے ہیں اور پھر خاص طور پر آپ کو جو پروگرام ہے ہیلت ویلت اینڈ ہیپینیس اس اس پر گیاں میں بھی آپ بہت ٹائم دیتے ہیں اس سے بھی لوگوں کو بہت زیادہ فائدے پہنچ رہے ہیں بہت پسند کہہ لوگوں تو میں بہت زیادہ آپ کا شکریہ دہ کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے آپ بھی ہمارے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں کسی بھی مسئلے کے حوالے سے کسی بھی بیماری کے حوالے سے اور آخری بار جو میں آپ سے کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ جو انٹروڈکٹری لیکچر ہوتا ہے وہ آپ ضرور اٹین کریں اس سے بھی آپ کو بہت فائدہ پہنچے گا اور اب آپ کا میز بانس کے اندر اقبال آپ سے اجازت چاہتا ہے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ